اگر آپ لوگ ونڈو 11 جینمن یعنی مائکرو سوفٹ آفیس کی افیشل ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر کے اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا چاہتے ہو اگر آپ کا سسٹم اتنا ہیوی یعنی اس ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتا تو بھی آپ ونڈو 11 کو استعمال کر سکتے ہو تو آج میں نے بھی ونڈو 11 انسٹال کی میں نے جینمن یعنی کے افیشل ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر کے کی تو مجھے کچھ پرابلمز آئیں جس کو میں نے سولٹ کیا وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب تیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ اگر آپ لوگ ونڈو 11 انسٹال کرنا چاہ رہے ہو اپنے سسٹم میں تو اس کے لئے سسٹم ریکوائرمنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی جس کے اندر وہ سکیور بوٹ مانگتا ہے اس کے بعد ٹی پی ایم جو ہے ٹوپینٹ زیرو آویلیبل ہو آپ کے سسٹم میں اور کم سے کم چار جی بھی ریم آپ کے سسٹم میں ہو تو پھر جا کے یہ والی جو ہے ونڈو 11 آپ کے پاس انسٹال ہوگی تو اس کے اندر کے آئے کہ ونڈو 11 جو یہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آئی سیون سیون جنریشن میں انہوں نے انسٹال کیا یعنی کہ اگر آپ کو لو سپیسیفکیشن والا سسٹم ہے تو اس میں انسٹال نہیں ہونے والی میرے پاس زیون ہے تو میں نے زیون میں ابھی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ونڈو 11 انسٹال کیے تو اب یہ کرنا ہے کہ اس طرح سے اس کے لیے آپ کو میں سب سے پہلے دکھا دوں کہ جب میں ونڈو 11 سمپل ڈاؤنلوڈ کر کے بوٹ بنا کے میں نے جب انسٹال کی اپنے سسٹم میں تو مجھے یہ والا ایرر نظر آیا جس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے اس ریکوئرمنٹ پہ پورا نہیں اتر رہا جو ونڈو 11 کے لیے ضروری ہے تو پھر میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں آپ کو ونڈو 11 کا آئی ایسو بتا دیتا ہوں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس میں میں آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں بتاؤں گا کہ آپ ڈی ایل ایل فائل ڈالیٹ کر دو اس میں آئی ایسو میں جا کے یا آپ اس میں ٹی پی ایم کی جو فائلیں ہیں وہ والی ڈالیٹ کر دو ایسا کچھ بھی نہیں آپ ایک کلک کے اندر لیگل طریقے سے آپ اپنے سسٹم میں ونڈو 11 انسٹال کر سکتے ہو سب سے پہلے آئی ایسو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اوریجنل آپ نے وہ آپ نے کرنا ہے آپ نے ونڈو 11 جو ہے ڈاؤنلوڈ ونڈو 11 آپ اگر سرچ کرو گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کے کرنے سکرول کرنا ہے اور یہاں پہ یہ والا ونڈو 11 میڈیا والا جو ہے فائل ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے تو میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ اوپن ہو چکی ہے فائل اور یہاں پہ انٹرنیٹ چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ اپشن دیے جائیں گے جس سے آپ اپنی جو ہے ونڈو کے آئی ایسو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ نے ایکسیپٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو چیک بوکس ہے اس کو ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کی لینگویج کون سے وہ سلیکٹ کر لینی ہے ونڈو 11 یہاں پہ سلیکٹ کر لینی یہاں پہ Education Pro سارے ورجن اس کے اندر آویلیبل ہے آپ نے سمپلی نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کے بعد آپ نے ڈریکٹ یو ایسو بی میں نہیں کرنی آپ نے آئی ایسو ڈاؤنلوڈ کرنے آئی ایسو پہ کلک کر کے نیکسٹ کرنے اور یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے اندر آئی ایسو اپنا ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ پرسیسنگ آگئی یہاں پہ آپ کا جس طرح کا انٹرنیٹ ہوگا اس لحاظ سے آپ کی یہ ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ آئے گی تو یہاں پہ جب 100 کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد فنش آئے گا آپ فنش کروگے تو یہ یہاں پہ بند ہو جائے گا اور آئی ایسو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ فولڈر کے اندر آ جائے گا تو جب آپ لوگوں نے آئی ایسو ڈاؤنلوڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے روفرس ڈاؤنلوڈ تو یاد رکھنا کہ روفرس جو ہے اپ ڈیٹ ہونا چاہیے آپ نے نیو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نیو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے کرنا ہے یہ والا روفرس 4.0 اس کو آپ نے اپکے کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا میں اپن کر لیتا ہوں میرے پاس روفرس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی USB سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے کہ روفرس بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ISO بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اب آپ نے USB اپنے سسٹم میں انسٹ کی ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی USB آجاگی میرے پاس 32 بھی ٹاگی ہے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ کلک کر کے جو ہے سلیکٹ کروالے نے اپنا وہ والا ISO جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو میں یہاں پہ ISO ڈھونڈ لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ISO ڈھونڈ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ آپ یہاں پہ MBR میں کلک کریئے گا اگر آپ کا سسٹم I-Series میں تو آپ GPT کر لیجئے گا یہ نیو ٹکنولوجی ہے اور تھوڑا فاسٹ ہے اگر آپ کے پاس GPT یا UEFI آپ کے سسٹم میں نہیں ہے تو آپ MBR کر لیجئے گا میرا زیونڈ سسٹم ہے تو اس لیے اس میں UEFI نہیں ہوتا تو میں MBR والے کلک کر کے اس کے بعد سمپلی آپ نے سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے تو اب مین چیز ہے یہ والی جیسے آپ سٹارٹ پہ کلک کروگے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریموو ریکوائرمنٹس فور جی بی ریم اور سیکیور بوٹ اور ٹی پی ایم تو آپ نے سمپلی اس کو چیک کرنا ہے اور اپنا بوٹ بنانا ہے اور ونڈو انسٹال کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ جو دوسرا اپشن ہے آپ نے اس کو بھی چیک کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنی اوفلائن ونڈو کرنے کے بعد آپ اس میں جو چیزیں کرو وہ بعد میں کر سکو ورنہ یہ سارا کچھ آپ سے اکاؤنٹ وغیرہ اور فون کنیکٹ یہ وغیرہ یہ سارا انسٹال کے دورانی پوچھ لیتا ہے تو آپ نے اوپر والے چیک کا خاص دھیان رکھنا ہے بس اوپر والے کو کلک کرنا ہے یہ نیو روفس میں آرہا ہے تو آپ نے جیسے اس کو کلک کرو گے تو یہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ریکوائرمنٹ نہیں مانگے گا میں نے جب دوسری بار اس طرح اس کو چیک کر کے میں نے بوٹ انسٹال کیا اور میں نے جب اس کو انسٹال کیا تو میرے پاس انسٹال ہو چکا ہے تو میرے پاس یہاں پہ میں نے اس وقت تو ویڈیو ریکوڈ کر لی تھی چھوٹی سی آپ کو دکھانے کے لیے تو پہلے کیا تھا جب میں پہلے سمپلی انسٹال کر کے میں نے بوٹ بنا کے انسٹال کیا تو اس طرح کا ایرر آیا ہے اس کے بعد جب میں نے وہ والے ریموو والا ایف ٹی ٹی پی والے پر کلک کر کے میں نے کیا اس کے بعد کچھ اس طرح سے آیا ہے میں نے جیسے انسٹال پر کلک کیا ہے اس کے بعد یہاں پر کی نہیں تھی تو اسی لیے don't have a product کی پہ کلک کر دیا اس کے بعد جیسے کلک کیا اس کے بعد آپ کے پاس operating system آگے میں نے pro والا انسٹال کر دیا اس کے بعد next کرنے کے بعد آپ کے پاس agreement آ جاتے جو ان کی privacy policies ہیں اس کو میں نے i accept کر کے next کیا اس کے بعد جیسے normally آپ window انسٹال کرتے ہو window 10 ویسے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اگر آپ کو window 10 یا window 7 انسٹال نہیں کرنی آتی تو میں نے اس کی ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کے simply window 11 same to same window 10 کی طرح ہی انسٹال ہوتی ہے تو یہاں پہ میرے پاس 8 سے 10 منٹ کے اندر یہ پورا جو process complete ہو چکا تھا window انسٹال ہو چکی تو اس طرح سے آپ جو ہے window انسٹال کر سکتے ہو بہت آسان طریقے سے اگر آپ لوگ window 11 use کرنا چاہتے ہو تو پہلے میں نے pirated جو ہے انسٹال کی تھی اس میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ کو get into pc وغیرہ سے اس کی پوری آئی ہے سو فائل مل جاتی ہے اس میں ساری editing ہوئی ہوتی ہے تو وہ میں نے پہلے use کی تھی اس میں error تھے بہت سارے تو اب میں نے official ان کی ویب سائٹ سے download کر کے انسٹال کی ہے تو اب اس کو چیک کروں گا کہ اب بھی یہ پہلے کی طرح error دیتی ہے یا نہیں یہ window 11 laptop پہ بالکل ٹھیک چلتی ہے کوئی error نہیں دیتی لیکن system میں ایسی کچھ bugs ابھی بھی ہیں جو کہ کچھ عرصے بعد یا ایک دو مہینے بعد وہ سامنے آتے ہیں اور آپ کا system کی performance اور چیزیں غیب ہو جاتی ہیں اور خود بہ خود چیزیں open ہو جاتی ہیں اس طرح سے کچھ error ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے تو ابھی کے لیے میں نے دوبارہ genuine window انسٹال کیا تو اس میں میں دیکھوں گا کہ error ہے یا نہیں ہے تو یہی تھی ہماری ویڈیو اگر window کے related اور کوئی بھی problem آرہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں جو لو جن کے پاس low system requirement system ہے جس میں وہ window 11 انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی